آج ہم ڈسکس کریں گے ٹیمپریچر کے بارے میں اور اگر بات کیجئے ٹیمپریچر کی تو ٹیمپریچر کہا جاتا ہے درجہ حرارت کو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی کتنی ہے یا سردی کتنی ہے یعنی کہ کتنا درجہ حرارت ہے اس کے چیک کرنے کے لیے ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے تھرما میڈر جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ کا کتنا درجہ حرارت ہے اب اگر ہم ٹیمپریچر کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا انوارمنٹ ہے ہمارا موحول ہے جو درجہ حرارت ہے اس کا ایک بہت خاص بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جب ہم ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں یعنی کہ جب ہم درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے موحول کا اے بائیوٹک کمپوننٹ ہے اب اگر ہم ساتھ میں یہ دیکھ لیں کہ اے بائیوٹک کمپوننٹ کون سے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا اے بائیوٹک کمپوننٹ کہا جاتا ہے نون لیونگ کو یعنی کہ جو کہ بے جان ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نون لیونگ کمپوننٹ ہے یا پھر جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اے بائیوٹک کمپوننٹ ہے اس کا کلوز ریلیشن ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے لیونگ کمپوننٹ کے اوپر یا پھر جو ہمارے محول میں جاندار موجود ہیں ان کے اوپر جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں پلانٹ پودا ایسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں وہ لیونگ اورگنزمز ہیں وہ جاندار ہیں اب جب ہم دیکھتے ہیں پودوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ پودے کیا کرتے ہیں وہ اپنی خوراک اپنی فوڈ خود پریپیئر کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی خوراک خود بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو کہ ان کی جڑیں زمین سے جذب کرتی ہیں اسی طرح سے کاربن ڈائی اوکسائیڈ جو کہ ہوا سے لیتے ہیں اور یہ جو اپنی خوراک بناتے ہیں وہ سورج کی روشنی کی موجودگی میں سن لائٹ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص درچہ حرارت ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے جس میں یہ اپنی فوڈ اپنی خوراک کو پریپیئر کر سکیں اب جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ کس طرح سے اٹین کیا جاتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سن لائٹ کی وجہ سے یعنی جو سورج کی روشنی ہے یا پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سورج کی موجودگی ہے اس کی وجہ سے جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اب وہ کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اسی طرح سے گرمیوں کی بات کی جائیں تو اس میں تیمپریچر یا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پودے جو ہیں وہ صرف اور صرف سردیوں میں گروہ کرتے ہیں جنہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں وہ ونٹر پلانٹس ہیں اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پودے جو ہیں وہ صرف اور صرف گرمیوں میں گروہ کرتے ہیں اور ان پودوں کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ہیں سمر پلانٹ جو temperature ہے درجہ حرارت ہے وہ ہمارے محول کا ایک اور abiotic factor جسے کہ water کہا جاتا ہے اس کو maintain کرتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں water cycle اب یہ جو water cycle ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محول میں یا پھر ہماری زمین میں کیا موجود ہے ہمارے پانی موجود ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یعنی کہ سمندر ہے یا پھر اگر کوئی دریاء بھی موجود ہے تو ادھر کیا موجود ہوگا پانی موجود ہوگا اب پانی جو ہے جب سورج کی تپش سورج کی روشنی جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتی ہے evaporation یعنی کہ جو پانی ہے وہ water vapors کی form میں آ جاتا ہے وہ ابھی بخارات کی form میں آ جاتا ہے اب یہ جو water vapors کی form میں آ گئے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا اب یہاں سے اوپر اس جگہ پر جو water vapors ہیں وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پانی ہے انہیں پودوں کی جڑیں جذب کرتی ہیں تو وہ کن میں آ گیا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ پودوں میں آ گیا اب پودوں میں ایک خاص قسم کا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پانی ان کے پتے کی surface سے evaporate ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں evapotranspiration یعنی پانی جو ہے وہ یہاں سے water vapors کی form میں کہاں پر آ گیا ادھر یہاں پر اوپر اب یہاں پر جب یہ اکٹھا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنڈنس ہو رہا ہے اکٹھا اور ایک جگہ پر جمع ہو رہا ہے تو یہ کنڈنس ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا بنتا ہے یعنی water vapors جب کنڈنس ہوئے تو پھر بن گے clouds یعنی بادل بن گئے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بادل نظر آ رہے ہیں یہاں پر جو temperature ہے جو درچہ حرارت ہے وہ کم ہوتا ہے تو یہ جو water vapors ہیں یہ کنڈنس ہو کے بادلوں کی form میں آ جاتے ہیں clouds بن جاتے ہیں اب یہ جو clouds ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے ہواس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں اب جب انہیں کوئی suitable جگہ ملتی ہے کوئی مناسب جگہ تو وہاں پر کیا ہوتی ہے precipitation precipitation کیا ہوتا ہے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے کتروں کی form میں یعنی کیا ہوگی rain ہوگی بارش ہوگی یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ snow fall ہوتی ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ white color کے نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہی ہے برف باری اب دونوں طرح سے کیا ہو رہا ہے پانی دوبارہ سے واپس زمین کے اوپر آتا ہے اب زمین کے اوپر آتا ہے جیسے بارش ہے وہ تو direct ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ندی نالوں کے ذریعے سے دوبارہ سے دریا اور سمندر تک پہنچتا ہے پانی اور اسی طرح سے یہ جو ہم snow کی بات کریں کیا کرتی ہے یہ melt کرتی ہے یعنی کہ برف پگلتی ہے پگلتی ہے اور پگلنے کے بعد دوبارہ سے اور وہ بہتا ہوا پانی یعنی کہ جو snow melt کی ہے وہ کیا کرے گا وہ پانی جو ہے وہ بہتا ہوا دوبارہ سے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ندی نالوں کے ذریعے سے ہوتا ہوا دریا اور پھر سمندر تک پہنچتا ہے اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے یہ ایک پورا کا پورا سائیکل چل رہا ہے جسے کہ وارٹر سائیکل کا آ جاتا ہے جس پہ ہم نے دیکھا کہ تیمپریچر کا ترجہ حرارت کا بہت ہی ایمپورٹنٹ رول ہے اور جیسے کہ تیمپریچر کی ہم نے بات کی تھی کہ تیمپریچر کیا ہے تیمپریچر جو ہے وہ ہمارے انوارمنٹ کا ابائیوٹک فیکٹر ہے تو سٹورنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا تیمپریچر کے بارے میں تیمپریچر کیا ہے